موسیقی 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 اور آج ہم آپ کی فٹنس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں کیونکہ فٹنس آپ کی بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ ہماری روٹین ایسی ہے لائفٹائل ایسا ہے بہت ساری باتیں جو میں روز رپیٹ کرتی ہوں لیکن اگلائیں آپ کو بتانا اور اویر کرنا ہو سکتا ہے کل کسی نے نہ سنا اور آج ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے یا انہیں سننے کو مل جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ روز ایک بات کہیں نہ کہیں گھماؤ پھر آکھیں ریپیٹ کر دینے جائے اچھے جناب فٹنس کے حوالے سے تو بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایک ریسرچ کرنے والی ہیں وہ ریسرچ کیا ہے جناب کے ہارٹ اٹیک کی جو کبل از وقت ہے پیش کوئی کرنے والی جاکٹ متعارف کروا دی گیا جناب جب کسی شخص کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے وہ دیفینیٹلی وہ پہشانی کا سبب ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کہ اس طرح کا مسائل پہلے آپ کو ہوا ہو تو پھر آپ زیادہ مزید کانچس ہو جاتے ہیں جناب ایسی جیکٹ متعارف کروائی گی کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک کا ایک بار شکار ہو چکے ہیں تو اگلی بار خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اس کی پہلے سے جو پیش کوئی ہے اس کو کیور کرنے میں یا اس کی پیونشن کرنے میں بہت مدد دے سکتی ہے لاؤس ویگس میں جناب ایک کنجیومر الیکٹرونکس نمائش کے دوران اس باسکت کو پیش کیا گیا اور کمپنی کے مطابق یہ ان افراد کے لئے مددگار ثابت ہو سکے گی جو امراضِ کل کا شکار ہے اس ڈیوائز کی بات کیجئے تو اس میں چھ اہم جسمانی عداد و شمار کا ریال ٹائم میں موازنہ کرتی ہے اور مشین لرننگ کے مدد سے ممکنہ ہارٹ اٹیک کی پیش گوئی بھی کی جا سکے گی اسے کارٹن جو فیبریک ہے اس سے تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے روزانہ پہن سکیں گے اور اس میں موجود دو سینسوز ہیں وہ دل کی جو اور افتار ہے اس کی ایکٹیویٹی ہے اور تمام تر اس پہ نظر رکھیں گے اور ان سب کا ڈیٹا ہے وہ صارف اپنے ایک اپ کے ذریعے اپنے فون پر دیکھ سکتا ہے اور کسی بھی قسم کی گربل کی علامت دیکھ کر یہ ڈاکٹر سے روجبی کیا جا سکتا ہے یہ ڈیوائز جو ہے اس سال مارچ میں یورپی ممالک میں موسم گرمہ میں امریکہ میں فروغ کیلئے پیش کی جائے گی اور اس کی قیمت جو ہے دو سو یورو رکھی گئی ہے جو کہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جناب ڈیفینیٹلی یہ جو ڈیوائز میں آپ کو بتا رہی ہوں زندگی موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے تندوسری سارا کوچ معاملہ لیکن پریونشن بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں اور جو آپ کہنے ٹکنالوجی ہے یا ستا ہے کہ چیزیں ہیں یہ آپ کو ضرور پریونشن میں ہلپ کر سکتی ہیں اور یہ ہاتھ اٹیک نو ڈاوٹ کبھی کبھی بہت جان لیوا چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے اس کی پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے جیکٹ مارکٹ میں آ جائے گی اس سال مارچ میں ٹھیک ہے جناب اگلی ریسرچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ریسرچ یہ ہے کہ پھول جو ہیں وہ مکھیوں کے بھندناہت سن کر مزید رس بناتے ہیں یہ ایک تحقیق سے ثابت ہو ہے جناب ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر تحقیق کی گئی ہے کہ پودے پھول جو ہیں پھول پودے جو ہیں ان کے لیے جو ماہرین نے یہ ریسرچ کی کہ یہ جو بھندناہت ہے وہ بیسکلی آلہ سماعت کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ قریب آتے کیڑے یا مکھیوں کی آواز جو ہیں وہ سن سکتے ہیں اور جوں ہی مکھیوں کی بھندناہت کی آواز تک پہنچتی ہے وہ مزید رس بنانا شروع کر دیتے ہیں جو رس پودوں سے جو کہنے کیڑے مکھوڑے یا جو دوسری مکھیاں وہ حاصل کرتے ہیں ان کی جو بننے کی ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہ جو پروسس ہے صرف تین منٹ کے اندر اندر شروع ہو جاتا ہے پھولوں کا رس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ اپنے نویت کی پہلی ریسرچ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پودے باز آواز سن کر بیس بیسے جو رس ہے وہ زائد تیار کرتے ہیں اور مکھیوں کی ہر آواز پہ انہی بلکی ایک سپیشل فریکوینسی کی آواز ہوتی ہے جس کو سن کر یہ خاص پروسیجر شروع ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پارک میں جہاں پر بہت زیادہ فلاورز ہوں پودے ہوں وہاں پر مکھیاں تو ہوتی ہے لیکن ان کا بیٹنا یا ان کی جو بھمناہت ہے وہ پودے سن سکتے ہیں پھول پودے اور ان کی جو فیکوینسی ہوتی آواز سے ان کا جو رس بنانے کا عمل ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ ریسرچ جناب اپنی نوئیت کی واقعی تہلی ریسرچ ہے میں نے یہ پہلی نوئی دیکھتے ہیں اچھا جی یہ تو ہم نے ببتا دی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ذہنی تناہوں سے بچنے اور خوش رہنے کا آسان ترین ٹوٹکا وہ ٹوٹکا کیا ہے اگر آپ ذہنی تناہوں سے نجات چاہتے ہیں یا آپ کو سٹریس ہے بہت زیادہ تو آپ چوکلیٹ کا استعمال ضرور کریں اچھا چوکلیٹ کا استعمال میں بہت کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں فرق نہیں پڑتا اچھا خیر پڑتا ہوگا یہ تحقیق سے جناب ثابت ہوئے کہ چوکلیٹ کھانا زیادہ چوکلیٹ کھانا نقصان دے ہیں لیکن چوکلیٹ نورمل اتدال کے ساتھ کھانا بلکل نقصان دے نہیں ہے بلکہ آپ کی دماغی اور جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے چوکلیٹ میں کوکو پائی جاتی ہے وہ آپ کے اندر جو ایک کیلے ہومون ہے خوشی کا اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور چوکلیٹ کے فوائد آپ کسی عام چوکلیٹ کے باید میں بھی حاصل کریں کچھ لوگوں کو ڈائیبیٹک پیشنس ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ دارک چوکلیٹ کھایا کریں مطلب وہ نورمل ملکی چوکلیٹ نہ کھائیں اور یہ ریسرچ بھی ہوئی کہ جو افراد چوکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں ان میں ذہنی تناو کی شہرہ دیگر افراد کے مقابلے میں خاصی کم ہوتی ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں یا خوش ہی آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ ڈپریشن اور ذہنی تناو سے نجات حاصل کریں تو چوکلیٹ ضرور کھایا کریں میں بہت زیادہ چوکلیٹ کھاتی ہوں اور ویسے چونکہ اب میں تازی تازی لے کر بھی بہت ساری چوکلیٹ سائی ہوں تو بہت زیادہ چوکلیٹ کھاتی ہوں فٹنس کی بات کریں گے اور پٹنس کیلئے یوگا یوگا سے سلافے چھا جاو یوگا کرنا آپ کو کار بات ستا ہے والکہ بشوہ سلافے نکتی کیسے ہیں ہمارے سکرہ پر شکرہ بتائیں میں بلکل شکرہ سلافے سببہ سببہ آپ ہمیں اتنی زبدیش یوگا کی تیپس پر آجتے ہیں اب اس کی کاؤز تو بہت سارے ہیں کچھ اس طرح کی ہماری میڈکیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ریٹینشن ہو جاتی ہے ہماری پور ڈائیٹ کھانا پینے پروسسٹ فوڈ اب ایک چیز بڑی عجیب لگے کہ سب کو لیک آف سلیپ بھی اس کی وجہ بنتا ہے دوسرا ہمارا جو سالٹ انٹیک ہے جو زیادہ ہوتا ہے اب آجاتے ہم کیور کی طرف کہ اس کو کیور کیس طرح کیا جا سکتا ہے ایک تو آپ ڈائیٹ کے سری اس کو کیور کریں گے کہ آپ اچھی ڈائیٹ لے رہے ہو آپ کو پانی زیادہ پینا پڑے گا تاکہ وہ فلش آور ہو جائے جو چیز ریٹین ہوئی بھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ 30 minutes minimum بلکہ maximum کر لیں آپ کو ایسرسائز کرنی ہوگی آپ کا تعلق کسی بھی art سے ہو آپ وہ physical activity کریں یوگا یہ ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ slow process ہے لیکن آپ کو بڑے طریقے سے align کر دے گا اور water retention کی شکایت ہے وہ لوگوں کی دور ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے ایک مزے کی آج بات یہ ہے کہ آج ایک نیا pressure point ہم weight reduce کا بتائیں گے تو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں pressure point بتائیں اس کا بھی فرق ہم اپنے پڑے چلتا جائے سافت لگتا ہے لیکن physical activity کے ساتھ ساتھ اس کو کرنا ہوگا وہ بہت زیادہ ضروری ہے پھر جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو within week آپ اس کا فرق دیکھیں گے اور weight کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی تھام کا بلکل central area ہوتا ہے اس کو آپ نے press کرنا ہے left here right اپنے dominant hand سے کر لیں کہ آپ اس کو press کر رہے ہو کسی pencil سے یا کسی سے ہاتھ سے آپ اس کو press کرتے رہو گے ایک minute تک اور دن آپ اس کو دو دفا کرسے اس میں کچھ بھی overdose نہیں ہوتا لیکن پھر بھی 2 times کریں ہوتا ہے وہ fluctuation شروع ہو جائے اس لئے یہ صحیح ہے کہ آپ twice کر رہے ہو اس پاپنے پرس کرتے رہے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزوں میں یہ ہاتھ کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کو migraine یا headache کا problem ہے تو وہ بھی solve ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ weight loss کے لئے یہ چیز بڑی important ہے آپ دورانے show میں یہ ہی کرتے رہیں گے لیکن ایک minute تک کرنا ہے لیکن نہیں میرا weight loss already بہت ہو گیا تو وہ نہیں کہا پہلے ہی ہاتھ کرتے ہیں یہ چیز آپ کے لئے بہت important ہے اب ہم آجاتے ہیں exercise اس میں کیا کرنا ہے exercise میں سب سے زیادہ ایک چیز اہم ہے وہ میں پہلے ہی بتا دوں اس لئے میں کچھ چیزیں clear کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی yoga نہیں بھی کر رہا کوئی اور exercise کر رہا تو اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کرنا کیا ہے اس میں آپ کی body کی جتنی بھی rotation ہوگی جتنی بھی stretching ہوگی وہ کام آئے گی water retention سے cure کے لئے سب سے پہلے اب ہم اس کا کریں گے فل body لیکن سب سے پہلے کیا آپ نے اپنے arms سے شروع کیا اس کی movement اب آپ سمجھ لو کہ یہاں پہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے circle draw کرنا یہ warm up ہے یہ warm up میں بھی آئے گا اور یہ ہی exercise میں آئے گا کیوں؟ جب آپ slowly slowly کر رہے ہو اس کے بعد 30 seconds کے بعد آپ اس کو faster کرنا شروع کر دو اور اس کے بعد آپ پہلے سامنے کو کر رہے تھے اس کے بعد اس سے opposite کرنا شروع کر دیں اب کرنا کیا ہے کہ ہم بات کریں stretching اور جتنی بھی rotation اب rotation آپ کو پوری body کی چاہیے وہاں کیا ہوگا جتنی legs کو wide کر سکتے ہو arms کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن کو back ta issue بھی وہ بھی اس سے solve ہوگا آپ تھوڑا سا پیچھے کہ آپ easily جا سکتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جانے کے بعد اسی momentum سے آپ آگیا ہوگے اسی momentum سے آپ پیچھے جاؤ گے یہی آپ کو movement کافی دیر تک کرتے رہنا ہوگا اچھا آپ کو feel ہوگا کہ آپ کی جو back وہ ready ہو چکی ہے کہ اب ہم back کو rotate کریں تو آپ جتنی بھی legs wide کرو وہ آپ کی ease پر ہے وہ آپ پر ہے depend کرتا ہے آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا شروع کر دیا روٹیٹ کرنے کے بعد اب آپ آجاتے ہو side angle پر جو بھی normal stretch آپ کو یہ stretch کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ water retention کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں آپ live calls بھی کر سکتے ہیں ہمارے number آپ کی ٹی وی سٹرین پر ہے سلافے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ call کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لئے stretch مشکل ہو رہی ہے ہم سے زیادہ نیچے نہیں جایا جا رہا ہے تو آپ اپنی ease کے مطابق اپنا ہاتھ یہاں رکھا اور stretch کریں خود کو دونوں sides پر اس کے بعد اب ہمیں بیٹھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے پاؤں کو موو کریں گے بیک ان فورث یہاں اچھا پریشر آتا ہے ایک ہی چیز ساتھ ہی میں بتاتی جاتی اس کا کیا کیا اثر ہے ہماری کاف جو ہے وہاں ہمیں لگتا ہے فیٹ ہے یا وہاں یا وہاں یا وہاں اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہیل پہن کر پہن ہوتا ہے اگر وہ یہ ایکسرسائز کریں تو یہ چیز ان کی اس میں آئے گی اور ان کے لئے ہیل پہن کر کیسی ایکسرسائز یہ پاؤں کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے آپ اس کو موو کرتے ہو جب اسے تو یہاں کیا کروں گے آپ نے یہاں کچھ کچھ سیکنڈ کے لئے اس کے بعد اس کو بیکن فورت آپ یہ کرتے رہے کچھ کچھ سیکنڈ کے لئے یہ تو آپ اسے بیٹے لیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہے بلکل سکتا ہے مطلب آپ اگر لیٹ گئے شام میں آپ بیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہے اگر آپ چاہو تو نائنٹی ڈگری لیکس کو لے جاؤ اور وہاں پر بھی ایکسرسائز کریں میں چاہ رہی ہوں اگر آپ کو جوائنٹ پین بھی ہو تو بہت سارے لوگوں کو میں کہنے شروع کر دوں کہ یہ ایکسرسائز کر لے یہ چیز کر لے ان کے لئے وہ آسان ان کو پرولم نہ کہ وہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہ صوفا پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں اب ہم بات کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ڈائجیسٹیب سسٹم ہے وہ بڑا ایمپورٹن ہے اس کا صحیح ہونا جیسٹیب کی بات کرتے ہیں وہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس میں کیٹھن کا ہو جو ہم پہلے بھی بتا چکے لیکن ہم ریپیٹ کریں گے آج کے اس سرکٹ میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہیل کیا تو آپ اپنی نیک پیچھے لے کر جاؤ گے اور اس میں آپ نے پرپر سکویز کرنا ہے یایس اور ایکزیل یہاں مسلسکویز کیوں جب ایکزیل کرتے ہو آپ کا پیٹ اندر جانا چاہیے اور جیسی آپ انہیل کرتے ہو یہ باہر کو آئے گا اور اگر صرف آپ اپنی بریدنگ ہی صحیح کر لیں within week آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ویٹ ہے ویڈکشن کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے کیوں ویٹر ریٹینشن کی وجہ سے بھی جو باڈی میں فلوئید ہم بات کر جو ریٹین ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ویڈ بڑھتا ہے کیونکہ وہ پانی کا ویڈ اچھا مجھے لگتا ہے سلافی کی بریدنگ ایکسرسائیس جو ہے آپ کو بہت ارلی ماننگ کرنی چاہیے اور کسی ایسی جگہ پہ جو بڑی کام اور چھوڑی ساتھ ساتھی بارمنٹ پالی ہو کیونکہ ہمارے ہاں جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں بہت ہی پولیوشن اور پولیوٹی ڈ ایر ہے اس کے اندر اگر ہم اس تحقیق سے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی پاک میں ایسی فریلوی جگہ پہ بلکل نیچر کے کریب رہتے ہوئے اور جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے different timings ہیں صبح کے ٹائم میں energy بھی different ہوتی جسا ہم frequency کی ایک research میں بھی بات کر رہے تھے تو frequency اور جو energy اس ٹائم different ہوتی ہے تو اگر آپ اس ٹائم پر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ صبح کے ٹائم پر breathing exercise یا کوئی بھی exercise کرتے ہیں وہ آپ کی muscles کو آپ کی ٹیشو کو جو اتنی دیر سے ذرا وہ relaxing mode پر تھے وہ آپ کو صحیح سے energize کرتے ہیں سلافے کولر رہے ہیں پرمین مسلم صاحبہ میں نے کاراتی سے ریگولر کولر ہے اسلام علیکم دی اسلام علیکم اسلام علیکم السلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک تھا کورمولا آپ کھاں چلی گئی تھی میں کھاں چلی گئی تھی میں گئی ہوئی تھی کچھ گھومنے پھل میں اور اب میں واپس آگئی ہیں واپس آگئی دل ہی چاہتا پا ٹی وی دیکھ دیکھو کورمولا تو ہے نہیں ارے سایتی صحیح ہے صحیح کیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ پرمین مسلم صاحبہ چاہے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی سلافے سے ہاں ڈاک میں نے یہ پوچھنا ہے میرے نہ клات کے اپنے اس جنگ میں درد اس کی طانگ میں درد ہے وہ کی طانگ میں درد ہے کوئی اور ڈاکٹر ڈاکٹر سے دکھایا میں نوکٹر کو دکھایا وہ کہے ہیں وہ ہدی کچھ ڈاکٹر ہے تو اس سے کوئی ہے آپ کا ویٹ زیادہ تو نہیں ہے پرمین مسئل صاحبہ نہیں میرا ویٹ 50 ہی صحیح تو ہے فمیلی میں کوئی جوائنٹ یشو کا پرابلم تو نہیں ہے ہاں جی ہے فمیلی میں جوائنٹ یشو کا توڑا سا ہے اس وجہ سے ہوں کہیں کہ مجھے خود کو بھی ہے ٹھیک ہے خود بھی ہے اور فمیلی میں بھی ہے ٹھیک ہے پرمین مسئل صاحبہ ابھی آپ کو پوچھ دیتے ہیں thank you so much for calling بہت شکریہ ہاں جی صلاح پا اچھا آپ روٹیشن کی بات ہو رہی تھی اور وہ جوائنٹ ہو گئی چیز اور بکرین ایک ٹانگ میں پین ہے اور جوائنٹ کا بھی پرابلم ہے تو بہت لائٹسوس ہے اب اس میں کیا کرنا ہوگا ایک ہی چیز میں آگے بھی ایک اور بتانے والا سی وہ جو پیجن پوز ہے لیکن وہ تھوڑا سا ذرا میں آرام سے بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے جو ہم بیکن فورت بتا رہے تھے اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک لگ چاہے آپ ریز کر لو یا دونوں لگ ریز کرو اس میں آتی ہے روٹیشن لگ کی لیکن ہم زیادہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ اس اس طرح روٹیٹ کریں آپ کو یہ کرنا ہے صرف اور صرف آپ بیٹھیں اپنے ہاتھ آپ نے بس ریلاکس ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کو بلکل صرف سرکلر موشن میں اس کو آپ نے سرکلیٹ اس طرح کیا اب اس کے بعد اس سے کیا ہوگا آپ کی جو ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں اور پین آپ کا ریلیز ہو ایک تو اس سے پین جائے گا جو آپ کو ہو رہا ہے لگ میں اور یہ آپ کسی چیز کا سہارا لے کے ٹیک لگا کر بھی کر سکتے ہیں اب اس سے کیا ہوگا ساتھ سا سٹیندننگ کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سٹیندننگ کا تھوڑا ایشو آرہا ہے تو ایک تھوڑا سا لگے گا شروع کرنے میں کہ یہ دفکل ہے جتنا بھی آپ اپنی لگز کو ساتھ لگا سکتے ہیں آپ نے یہ سول جو ہیں آپ کے فیت کے لگا سکتے ہیں سلاپیوں کے لئے مشکل نہیں ہوگا اب اس میں میں یہی چیز بتانے لگوں اگر تو میں ان کو کہوں کہ جو butterfly ہوتا ہے وہ بالکل آپ اپنی لگز نیچے لگا دوتے ہیں اب کیا کریں کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ نے یہاں پر move کرنا ہے سے butterfly کرتے ہیں especially for females ویسے بھی اچھا ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو آرام سے کرنا ہے اس میں زیادہ آپ کو نیچے deep جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ problem نہ ہو جیسے آپ کچھ کر کے بیٹھتے ہیں اس کو آپ چھوڑا سا کھول کر اسی butterfly سے کہتے ہیں اور اسے پتنگ asan کہتے ہیں شکریہ بہت شکریہ صبح صبح اتنی زبدید ٹپس بتانے کیلئے جنا آپ امید کرتے ہیں کہ سلافہ نے آپ کو جو بھی بتایا آپ کے کام آئے گا اور definitely سلافہ کم آن ارف بلاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اچھی ٹپس مل جائیں یوگا اور اپنی فٹنس کے حوالے سے ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے